جی تو کراڈ اپریشن کو بنانے کے لیے میں اپنے کوڈ ایڈیٹر میں آ گیا ہوں سب سے پہلے اس کے لیے میں نے مونگو ڈی بی کمپاس کو اپن کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم اپنا گرافیکل یوزر انٹرفیس دیکھیں گے ڈیٹا بیسز کلیکشن ایڈ سٹرہ اس کے بعد میں نے جو کروم ہے اس کے اندر اس کا ایک پریویو اپن کیا ہوا ہے اس کا ایک ڈیم اپن کیا ہوا ہے تاکہ ہم ہمیں جہاں پہ ایچ ٹی ایمل کوڈ کاپی کرنا ہوگا سی ایس ایس کا کاپی کرنا ہوگا تو انسٹیڈ آف ری رائٹنگ میں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کار لوں گا کیونکہ ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس کا تو یہ ٹوٹوریال ہے نہیں ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ ہے کراڈ اپریشن کی طرف وید نوڈی ایس اینڈ مونگو ڈی بی اس لیے میں اس کے جو نارمل فنکشنالٹیز ہیں یا ایسے کام جو پریویئس آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے ایس ٹی ایمل ایس 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 ہے یا کوئی اور ایسے چھوٹی موٹی کمانڈ آتی ہے جو آپ دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہو تو وہ میں یہاں سے کاپی کر لوں گا تاکہ ہماری جو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور جلدی ہمارا جتنا بھی فوکس ہوگا وہ کراڈ اپریشن جا اس کی طرف ہو تو یہ آپ پاس ایک ڈیمو میرے پاس اپن ہو گیا اور ساتھ میں میں اس کو میں نے اپن کیا اور جب میں اپنا پروڈیاکٹ یوز کروں گا اس کے لئے میں کوئی اور جو پورٹ ہے وہ یوز کر دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس کوڈیٹر آ گیا تو اب یہ ہمارے پاس ایک بلینک فولڈر ہے اور یہ اوپر فولڈر کا آپ کا نام آ رہا ہے اس کے اندر کوئی فائل نہیں کوئی فولڈر نہیں تو میں اب اس میں سب سے پہلے جب آپ نے سٹارڈ کرنا ہے کسی بھی پروڈیاکٹ کو فرام سکریچ تو آپ نے ٹرمینل اوپن کرنا ہے آپ یہاں سے بھی ٹرمینل اوپن کر سکتے ہو سی ایم ڈی کے مداز سے بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وی ایس کوڈ ہی یوز کرو کیونکہ اس کے اندر اس کا انٹرنل ٹرمینل موجود ہوتا ہے تو آپ اگر جاوہ سپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو نوڈ کے ساتھ ریاکٹ کے ساتھ نیکس ڈی ایس کے ساتھ ریڈکس کے ساتھ تو آپ جو وی ایس کوڈ اس کے ساتھ فیملیر ہو جاؤں اور اس کی کو آپ یوز کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک پروفیشنل کوڈ ایڈیٹر ہے تو میں اس میں سب سے پہلے کنٹرول اور بیک ٹرمینل اوپن کر سکتا ہوں اور یہاں سے بھی ٹرمینل یا نیو ٹرمینل اوپن کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ گیا اور یہ ایک اس کا کمپلیٹ جو آریل باندھ رہا ہے اس کے اندر ہم نے پانچ جو پیکجز ہیں وہ انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا باڈی پارسر ای جی ایس ایکسپریس مونگو ڈی بی مونگوز اور نوڈ مون اب ان کو آپ الگ الگ بھی انسٹال کر سکتے ہو اور ایک ہی لائن میں بھی انسٹال کر سکتے ہو تو میں اس کو ایک ہی لائن میں انسٹال کروں گا بلکہ اس سے پہلے آپ نے پروجیکٹ کو انیشلائز کرنا ہے اس کے لئے یوز کروں گا ان پی ایم اور آئی این آئی ٹی اس کا مطلب ہے پروجیکٹ انیشلائزیشن اس کو میں انٹر کروں گا تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو پروجیکٹ ہے اس کو نیشلائز کریں گے سب سے پہلے پیکج کا نام آپ پس کیا ہوگا تو پیکج کا نام رکھ دیتا ہوں سی بی کرد کریٹی بابر کرد اور ورجن اور اس کو آپ انٹر انٹر کرتے ہو تیسٹ کمانڈ گیٹ ریپ پریزنٹی کی وارڈ بھی آتھر آپ دے دو میں اس کا باب برحل دیتا ہوں آپ اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں لائسنس اور اس دیٹ اوکے اور اس کے بعد وائل لکھ دو یا پورا یاس لکھ دو تو یہ آپ پس ایک فائل یہاں میں بن جائے گی پیکج ڈوٹ جسن جو بھی آپ نے دیتے نیشلائی کیا وہ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی آپ کے پیکج کا نام ورجن آپ اس کو بعد میں بھی چینج کر سکتے ہو اب ہم یہاں پہ اپنے جو پیکجز ہیں ان کو انسٹال کریں گے اب پیکجز کو انسٹال کرنے کے لیے آپ الگ الگ لائن میں بھی لکھ سکتے ہو اور ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہو تو میں اس کو ایک لائن میں ہی لکھوں گا میں اس کے دوبارہ اپن کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ پاس ایک کلین انٹرفیس آنا چاہیے یہ آگیا تو اس کے اندر NPM اس کے بعد چاہے آپ آئی لکھ دو یا پورا انسٹال لکھ دو میں اس کو لکھوں گا صرف آئی کیونکہ اس کا مطلب بھی انسٹال ہی ہے تو آپ اس کو ایک ایک لائن ون بائی ون بھی ان کو انسٹال کر سکتے اور میں ان کو کروں گا ایک ہی دفعہ انسٹال تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیکج ہے وہ ہمارے پاس ایکسپریس اس کے بعد ہمارے پاس مونگو ڈی بی مونگو ڈی بی سپیلنگ آپ نے ٹھیک دیکھنے ہے ایک دفعہ آپ نے لیکھ کے مزید چیک کر لینا اگر آپ کو کچھ سپیلنگ مسٹیک ہو تو اس کو آپ نے کرک کر لینا ہے مونگوز مونگوز اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا یہ مارے پاس تین ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ای جی ایس 違試 مرپس چار ہوگی ایکس پریس منگو ڈی بی منگوز اور عیس ای STEW مرپس چار ہوگی اس کے بعد مرپس آگیا باڈی پرس باڈی دیش پرس بی ای آر بار اور اس ای آر پرسن اب ایس پریس مرپبی مانگو ای جس اور باڈی پرس اور ایک مرپس اب رہ گیا وہ مرپس رہ گیا نوڈ مان جس کی حمد سے ہم نے ایک سرور ایسا کرنا ہے کہ ہمیں اینسٹیٹ اف ہر دفعہ کمال لکھنے کے ایک دفعہ کنٹرول ایس کریں گے ہمارا سروہ جو ہے وہ ری لوڈ ہو جائے گا تو نوڈ مون تو یہ آپ کے پاس کتنے ہو گئے چھے ہو گئے ایکسپریس مونگو ڈی بی مونگوز ای جی ایس باڈی پارسر اور نوڈ مون ان سب کو لکھنے کے بعد آپ نے جسٹ انٹرپیس کر دینا ان کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھوڑے سے دیر لے گا یہ آپ کے پاس آلموسٹ آپ کو بان جائیں گے میکس میں آپ کے تیس چالی ایم بی ایسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں نے ان کا سائز بھی چیک نہیں کیا لیکن آپ کے پاس پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں دس بھی لگ سکتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جب تک یہ انسٹال ہوتا ہے تب تک میں اپنی ویڈیو کو بریک لگا لیتا ہوں جی تو یہ آلموسٹ سارے جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں میرے پاس اس نے دو منٹ بھی نہیں لیے کیونکہ ابھی میرے پاس جو نیٹ ہے وہ بلکہ ٹھیک چاہ رہا تھا تو یہ بس بوڈی پارسر ای جی ایس ایکسپریس مونگو ڈی بی مونگوز اور نوڈ مون اب یہ آپ پاس چھے جو آپ پاس پیکجز ہیں انپی ایم پیکجز ہیں وہ آپ پاس ریڈی ہونے چاہیے انسٹال ہونے چاہیے یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر یہاں سے کوئی بھی مسنگ ہے تو آپ نے اس کو اگین یہاں سے انسٹال کرنا ہے کیونکہ یہ چھے کے چھے اس میں استعمال ہوں گے تو آپ نے ایک دفعہ لازمی کنفارم کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے جو پیکجز اور جس ہیں اس کے اندر ڈیپینڈنسز کے اندر یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے بوڈی پارسر ای جی ایس ایکسپریس مونگو ڈی بی مونگوز اور نوڈ مون اب آپ نے یہاں پہ اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر فرس جو آپ کی فائل ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تو فرسٹ فائل ہے وہ آپ اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہو لیکن میں اس کو نام دوں گا ایپ ڈاٹ جی ایس آپ اس کو انڈیکس دینا چاہو جو دینا چاہو آپ دے سکتے ہو وہ ہوگی اب ہم ہمارے پاس یہ نو پیکج ڈاٹ جس سن ہے اس کے اندر آپ نے یہاں پہ کمانڈ لکھنی ہے تو کمانڈ آپ کیا لکھو گے یہاں پہ آپ سب سے پہلے کمانڈ کا نام دوں گے آپ اس کو ویب دینا چاہو ڈیو دینا چاہو جو بھی میں اس کو ڈیو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا لکھنا ہے اپنی کمانڈ لکھنی ہے تو کمانڈ میں اس میں لکھوں گا نوڈ مون اور اپنی جو فرسٹ فائل ہے اس کا نام تو یہاں پہ نوڈ مون نوڈ مون جو آپ کا پیکج ہے وہ ہو گیا سب سے پہلے نوڈ مون اور اس کے بعد آپ نے اس کی کمانڈ لکھنی ہے یہ ہمارے پاس نپی ام اور یہاں پہ آپ سپیس دو اور نوڈ مون ویسے اب اس کو رن کرنا چاہو نا تو آپ کو سی ایم ڈی مددہ سے اس فائل کو اگزیکٹ پاس کے اوپر جانا پڑتا ہے لیکن اس کے ذریعہ آپ نے فائل کا آگے نام لکھ دینا ہے ایپ ڈاٹ جی ایس یہ مطلب پاس فسٹ فائل ہے نوڈ مون ایپ ڈاٹ جی ایس یہ آپ نے یہاں سپرنگ ایک دفعہ اگین لکھ دیکھ لینا ہے تاکہ سپرنگ میں سٹیک نو بلکس پرنگ میں رہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کر دینا ہے سی ایپ ڈاٹ جی ایس ہے اس کے اندر آتا ہوں تو یہاں پہ تو اس کو میں ایک دفعہ یہاں میں سارے کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک نیو ٹرمینل اوپن ہو جائے گا کیونکہ میں اس کو بار بار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پاس ایک کلین کوڈ رہے آپ کو ایک ایک کمانڈ کی سمجھاتی رہے کہ کام جو ہے ایکچوال میں ہو کس طرح سے رہا ہے تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے لکھو گئے این پی ایم اور اس کے بعد رن اب رن کیا گیا آپ نے وہ کیورد دینا جو آپ نے یہاں پہ پیکٹ اور جیسن کے اندر بنایا تھا اب پیکٹ اور جیسن کے اندر آپ نے بنایا تھا یہ یہاں پہ ڈیو تو آپ نے کہا این پی ایم رن ڈیو 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 تو یہ آپ پاس فائل جو یہ رن ہو جائے گی تو آپ نے اس کو ہنٹر کر دینا اب آپ کا سرور جو ہے آٹومیٹکلی جب بھی ہم کنٹول ایس کریں گے یہ آپ کا ورک کرتا رہے گا تو یہ اب اس کا ورک اس نے ورک کرنا شروع کر دیا اب ایپ ڈوٹ جیس اب اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے جو ایکس پیس ہے اس کو آہ ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کونسٹینٹ اکڈ ہوگے مطلب ویریبل اس کو آپ نام دوگے ایکس پیس اس کے بعد اس کو آپ اس کو ریکوائر کرو گے جس طرح سے آپ نارمل یوز کرتے ہوگی ایکس پیس ایکس پیس ہو گیا اور اس کے بعد ہم جو مونگوز ہے اس کو کریں گے کونسٹینٹ مونگوز اور یہاں پہ میں اس کا جو ای ایبل کے کمپیلی لکھ دیں تا بھی کوئی مسئلہ نہیں میں اس کا الاس پیدا ای جو ایبل نہیں لکھ رہا کوائر اور یہاں پہ مونگوز یہ آپ کا مونگوز آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے بوڈی پرسر اس کو کرنا ہے کونسٹینٹ اور بوڈی پرسر بوڈی پیس کا کپیٹل پرسر اور یہاں پہ ہم اس کو کریں گے ریکوائر اور جس طرح سے باقی پیکچس کو ہم نے ایڈ کے اس طرح سے ہم بوڈی پرسر کو کر لیں گے تمہار پاس ایکس پیس ہو گیا مونگوز ہو گیا بوڈی پرسر ہو گیا یہ آپ پاس تینوں جیموں ہو گئے اب آپ کا جو نوڈ بون وہ آپ کا پہلے سران کر رہا ہے اب یہ آپ کے جو چار پیکجز ہیں انہوں نے ران کرنا سٹار کر دیا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے مونگوز مونگوز ڈاٹ کونیکٹ جب ہم مونگوز ڈاٹ کونیکٹ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک ایڈریس دینا ہے جس کے اندر ہم اپنا مونگو ڈی بی جو آپ کی ڈیٹا بیس ہے اس کا آپ ایڈریس دو ہو گئے تو اس کے لیے ہوں گا ہوں گا اپنے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے لوکل اوست اور یہ ٹو سیون زیرو ون سیون اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا ایڈریس لکھو تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لکھو گے مونگو ڈی بی مونگو ڈی بی یہ والا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈبل کولن ڈبل سلائش اس کے بعد لوکل اوست اور ٹو سیون زیرو ون سیون یہ اس کا سرور ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے ڈاٹ بیس کا نام تو آپ نے کونسی requirement کیے وہ دینی ہے اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو اس کو ایک ویریابل میں ایکسپریسaitر کونسٹنٹ ایپ اور ایپ کے اندر میں کیا کروں گے ایکسپریس اب جب بھی ہم نے ایکسپریس کو یوز کرنا ہے تب ہم ایپ کو یوز کر لیں گے اور یہاں بھی آپ کو کونسٹنٹ یوز کر لو اور یہاں بھی میں اس کو port بھی ہم store کر لیتے ہیں کس port کے اوپر ہم اس کو ران کرنا چاہے تو میں اس کو میں process اب ڈریکٹل یہاں بھی نام لکھ دو تاب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں بھی میں پروسیس اور اس کے بعد جو ایک پروپر وے ہے پروفیشنل وے ہو کروں گا اور اس کے بعد پورٹ تو پورٹ اگر کوئی بھی رن نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یہ یہاں بھی ڈبل کورن لگا کے اس کے بعد آپ نے ایٹی ایٹی اب کوئی بھی اپنی یہاں بھی لکھ سکتے ہو ایک دفعہ میں اس لائن کو کر رہا ہوں کومنٹ آؤٹ اور ہم ایک دفعہ جو سرور ہے اس کو ہم ایک دفعہ اپن کار لیں تو یہاں میں لکھوں گا ایپ ڈوٹ لیسن لیسن یہاں پہ لیسن یہ آگیا اور اس کے اندر ہم دیں گے ایٹی 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 ہم تب دیتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ نہ لکھا ہوتا اب ہمارے پاس ایٹی ایٹی جو ہے پورٹ کے اندر سٹور ہے تو میں اس کو یہاں پہ پورٹ دے دوں گا یہاں پہ پورٹ اور یہاں پہ میں ایک دفعہ اسے چیک بھی کر لیتا ہوں ایپ ڈوٹ گیٹ اور گیٹ کے اندر ہم جو اس کا اینڈیکس پیج ہے اس کے اوپر ایرر سیکنڈ اس کا ریسپونس اور ریسپونس ڈوٹ سینڈ ہیلو سیو کیا اور یہاں بھی اوپن کار لیتے ہیں لوکل اوست ایٹی ایٹی انٹر تو ہمارے پاس اس کو اوپن ہونا چاہیے ہیلو ہیلو کو تو یہ ہمارا اچھا اس میں ہمارے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے اچھا اس میں ہم نے ایک وال سائن اور یہ گریٹر دین نہیں لگایا کیونکہ ہم نے ایرر فنکشن کو ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں اس کو اگین ری لوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہیلو آ گیا اب ہمارے پاس جو سرور ہے وہ کمپلیٹی رن رن کر رہا ہے اور یہاں پہ اب ہم یہاں پہ اپنا جو مونگوز ہے اس جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم یہاں بھی لکھتے ہیں اس لائن کو میں یہاں پہ آن کومنٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ مونگوز ڈاٹ کونیکٹ مونگو ڈی بی سلائش لوکل او سلائش یہ آپ باس ٹو سیون زیرو ون سیون اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کا نام کس ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ڈیٹا بیس اگر آپ پس نہیں ہوگی تو جب آپ اس کو رن کرو گے ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی میں اس میں اپنی جو ڈیٹا بیس ہے یہاں سے کریٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کریٹ کی تو اس کو مناب دے دیتا ہوں سٹوڈنٹ آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں student details details اور اس کو copy کیا اور یہاں پہ اس کو مرحب دیتا ہوں students اور اس کا بعد create database یہ آپ کا student data اور اس کے بعد آپ پاس آگے student اور اچھا یہ نہیں یہ مرحب سیکنڈ والا یہ student detail اور student detail کے اندر مرحب اس کو لیکشن ہے وہ student اگر آپ یہاں سے چیک کروگے تو یہاں پہ student details اور یہ student data مرحب پاس last والی جو میں نے بنائی تھی وہ ہے اب یہاں پہ student detail اس کو ہم نے کلک کیا تو اس کے اندر students والا collection ہمارے پاس آ گیا تو اب یہ جو database کا نام ہے وہ ہمارے پاس ہے student details اس کو یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ اس کے آگے میں use کا لوں گا اور اس کو تھوڑی سپیس دیکھ کے ایسا یہ line بھی بڑے کر رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ next first line میں ہی کروں گا یہی وقت اور اس کے بعد اس میں جو سیکنڈ parameter ہے وہ ہم اس کے اندر parser use کریں گے اس کے لئے ہم کرلی brackets اور لکھیں گے ہم یہاں پہ use new اور url parser parser اور true true ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ایک variable لیں گے اس کے اندر ہم اس کو store کریں گے mongos کے اندر اس کو یہاں پہ میں تھوڑا سا اور close کر لیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کا ایک دفعہ جو code ہے وہ صحیح طریقے سے نظر آتا رہے تو یہاں میرے constant db dot mongos connection mongos یہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے اوپر یہ mongos یہ والا ڈی بی ڈاٹ mongos بلکہ یہاں پہ ہم equal لائیں گے equal mongos ڈاٹ connection connection بس اچھا میں جب first time اس کو کار رہا تھا تو میں یہاں پہ نا یہ پرنسز لگا دیتا تھا یہ آپ نے نہیں لگانے آپ نے mongos ڈاٹ connection اس طرح سے لکھنا ہے اور اس کے بعد ڈی بی ڈاٹ آن اگر ہمارے پاس جو ڈی بی ہے وہ آن ہوتی ہے اور اس میں اگر ہمارے پاس ایرر آتا ہے ایررر تو یہاں پہ آپ completely ایرر لکھو ایررر دین آپ پاس کیا کرو کہ یہ ایک ایمٹی ایم ایرو فنکشن چلائیں گے اس میں کوئی پرنسز نہیں دیں گے اور اس میں ہم لوگ اور اس کے اندرہ ہم کریں گے ایرر ایز اور اگر ہمارے پاس ایرر نہیں ہوتا تو ہم یہاں بھی لکھیں گے ڈی بی ڈاٹ ونس یہاں پہ ونس اور یہاں پہ اوپن اور سیکنڈ ہم اس میں سیم اس سے ایرو فنکشن دیں گے اور یہاں بھی ہم پرنٹسز میں کروائیں گے کنسول ڈا لوگ میں کونیکٹڈ یہاں پہ لوگ اور کونیکٹڈ کونیکٹڈ اس کو ہم نے کیا پہ یہاں پہ سیو اور یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے اب یہاں پہ آگے کونیکٹڈ اس کا مطلب ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس کونیکشن ہے وہ ہمارے پاس بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کونیکشن کریٹ ہو گیا اب اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک روٹر جو ہے وہ لگاؤ روٹر بھی آپ لگا سکتی ہو یا پہلے آپ بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتے ہو لیکن میں اس کے اندر سب سے پہلے روٹر لگاؤں گا تو اس کے لیے آپ یہاں پہ آو گے اپنے فلٹر سکچر میں یہاں پہ آپ ایک فلٹر بنا ہو گے اس کو آپ نام کوئی بھی دے دے بلکہ آپ اس کو فلٹر جی نام دو گے آر او یو ٹی ای آر ایس روٹر اس کو انٹر کیا اور اس کے اندر میں ایک نیو فائل ہوں گا اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہو میں اس کو دوں گا ہوم ڈاٹ جی ایس ہوم ڈاٹ جی ایس دیا یہ اس کے اندر ہم اپنا جو روٹر ہے وہ لگائیں گے تو اس کو ہم جو سب سے پہلے اس کے انیشلائزیشن کریں گے وہ ہمارے یہ اس طرح سے ہوگی کہ ہم سب سے پہلے جو ایکسپریس ہے اس کو اس کے اندر آہ انسٹال کریں گے اس کے اندر ہم امبیڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کونسٹینٹ اور ایکسپریس اور اس کے بعد ریکوائر یہ جس طرح سے ہم اس کو ریکوائر کرتے ہیں اور ایکسپریس یہ مربس ایکسپریس اس کے اندر آگئی اس کے بعد آپ یہاں پہ کونسٹینٹ ہوگے ایک اور اس کو اب نام دو گے روٹر نارٹ کونٹ کونسٹینٹ روٹر اور اس کا پہل کرو گے ایکسپریس اور ایکسپریس کے بعد ایڈیفالٹ روٹر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ یوز کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کریں گے ہمارے پاس جب ہم موڈیولز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں موڈیولز موڈیولز اور اس کے بعد ڈاٹ ایکسپورٹس اور یہاں پہ اپنے موڈیول کا نام دیتے ہیں جس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ہم نے روٹر کو ایکسپورٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ روٹر جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر لیا اب اس کے بعد اس کو ہم یوز کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے اس کو یہاں پہ لنک کریں گے اپنے ایپ ڈاؤ ایس میں تو یہاں پہ اوپر جہاں پہ دوسرے ہمارے پاس پیکجز ایOS ہو رہے ہیں تو یہی میں اس کو بھی یوز کروں گا تو یہاں میں لکھوں گا constant constant اور اس کو آپ کووی بھی نام دے سکتے ہو میں اس کو نام دوں گا home routes home routes اور اس کا ہم کل کریں گے require اور اس کا ہم آپ دیں گے url تو ہمارے پاس url کیا باندھ رہا ہے ہمارے پاس راوٹ والا فولڈر اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوم اب یہ ہوم راوٹس جو ہمارے پاس یہ اس کے اندر انسٹال ہو گیا اس کے اندر اب لنک ہو گیا اب اس کو یوز کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہم جو ایکسپریس ہے اس کا سارا لیں گے اب اس لائن کو آپ چاہیے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دوں اور یہاں پہ آپ لکھو ایپ ڈوٹ یوز ایپ ڈوٹ یوز اور اس کے بعد یہاں پہ سنگل پرنسز اب اس کو سرائس دو گے اس کا مطلب اب انڈیکس کے اوپر ہمارے پاس ہوم راوٹس جائیں وہ وارک کریں اب یہاں پہ کونہ سٹارڈ میں تھوڑی سی مشکل لگری ہوگی ایک دفعہ اس کو سیکھتے وقت میں اس کو بالکل سمپل سمپل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بالکل یعنی ایزی اور سلو وے میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثر جو میرے دوست ایسے ہوں گے جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مطلب سٹارڈ میں سمجھ نہیں آتی اس لئے میں بالکل سمپل اور ویڈیو کو تھوڑا سلو رکھ رہا ہوں اور اپنی آواز کو بھی اور ساتھ میں بالکل میں بالکل کوئی چیز فاسٹ کاری نہیں رہا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ جائے اب یہ کیا ہوگا انڈیکس کے اوپر آپ کا ہوم راوٹس جائے وہ وارک کرے گا اب جو بھی آپ نے یہاں پہ کوڈ لکھنا تھا اب اب یہاں بھی لکھ سکتے ہو مثال کے طور پر اب میں نے اگر انڈیکس کے اوپر کوئی چیز شو کروانے ہیں تو یہاں ہم لکھوں گا راوٹس اور راوٹس کے اندر ہم یہاں پہ انڈیکس انڈیکس کے لئے ہم یہاں پہ سلیش یوٹ کرتے ہیں اور کوئی اس میں اندر کوئی چیز نہیں لگاتے تو سب سے پہلے اس میں ہم لگاتے ہیں ایرر اور اس کے بعد ہم اس کو دیتے ہیں ریسپونس ایرر فنکشن یہ میں نے آپ کو جو نورجس کا کورس ہے اس میں بھی بتایا تھا ایکسپریس والا جو آپ پر کورس ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی تو یہاں میں ریسپونس ڈاٹ سینڈ سینڈ اور یہاں پہ اس میں لکھوں گا ہیلو اور اس کو کیا سیو اچھا اس میں ہمیں لکھیں گے سوری راوٹس ڈاٹ گیٹ راوٹس ڈاٹ گیٹ یہاں ہم نے لگا راوٹس ڈاٹ گیٹ اب سیو کیا اور یہاں پہ اب یہ ہمارے پاس ہیلو آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہیلو ہی لگایا ہے تو ہیلو کی وجہ میں لکھوں گا ہیلو بابر سیو کیا اور پھر اس کو کرتے ہیں ریلوڈ ہمارے پاس آگے ہیلو بابر اب اس طرح سے ہم ہمارے پاس جو راوٹس ہیں ہمارے پاس جو راوٹر ہیں وہ عامل کہا سکتے ہیں الگ سے ہمارے پاس راوٹر بن جائیں گے جس کے ذریعہ ہمارا کیا ہوگا کوڈ اور زیادہ ارگنائز ہو جائے گا تو یہ آپ پاس یہ ایک لگ گیا اب ہمارے پاس ایک چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے ویو انجن جس کے اندر ہم اپنا ایچ ٹی ایم ار کا جو کوڈ ہے اس کو آپ شو کرواتے ہو اپنے بروزر کے اندر تو اس کے لیے بھی وہ بھی اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے جس آپ نے ایک چیز یوز کرنی ہے یہاں پہ آپ نے جس ایک لائن لکھنی ہے اور باقی چیزیں آپ کو سمجھ جانے لگ جائیں گی جہاں پہ آپ ہماروٹ جیوز کر رہے ہوں اس کے اوپر آپ یہاں پہ ایک جہاں پہ لکھو ایپ ڈوٹ سیٹ ایپ ڈوٹ سیٹ یہاں پہ دیفالٹ اس کا ہے اور اس کے اندر سب سب لکھو ویو اور انجن انجن اور یہاں پہ ویو انجن آپ کا کون سو ای جی ایس that's it آپ نے اتنا بس لکھنا ہے آپ کا ویو انجن جو ریڈی ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ ایک فلٹر بنانا ہے اس کے اندر کسی اور فلٹر کے اندر نہیں مین جو آپ کی ڈریکٹری ہے اس کے اندر اس کو آپ نے نام دینا ہے ویوز اس کو کوئی اور آپ نے نام نہیں دینا اس کو آپ نے نام دینا ہے ویوز اور اب اس ویوز کے اندر آپ نے کوئی بھی فائل بنانا نہیں ہے جس طرح سے آپ index.html کے بناتے ہو اور لیکن آپ یہاں بس کا فارمٹ چینج ہوگا میں اس کو اب لکھوں گا index.e.js جو آپ یہاں بس کو دے رہے ہیں فارمٹ ای جی ایس یہ آپ کا ویو انجن کونسا با رہا ہے ای جی ایس اس کے علاوہ اور بھی اپ واقع بھی ہے لیکن ہم اس میں ای جی ایس جوز کریں گے جو کہ زیادہ یوزیبل بھی ہے اور بہت زیادہ ایزی بھی ہے index.e.js اس کو میں یہاں بھی کروں گا اب اس فائل کو آپ نے رانگر کروانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا یوز کرو گے ہمارا یہاں بھی ہوم روٹ آ رہا ہے تو یہاں بھی آپ یوز کرو response.send اب یہاں بھی آپ یوز کرو گے response.render جس طرح اگر آپ نے کیا ہے react کیا ہے تو react میں آپ کسی بھی فائل کو کسی بھی component کو render کرواتے ہو اور یہاں بھی اپنی جو فائل اس کو آپ نام دوگے جس کو آپ نے render کروانا ہے تو وہ آپ دوگے اس فائل کا نام جو آپ کے views والے فولٹر کے اندر مجود ہے کیونکہ اب کسی بھی فائل کو render کروانے کے لئے آپ کا view engine ورک کرے گا اب آپ کا view engine جو ہے وہ depend کر رہا ہے views والے فولٹر کے اوپر تو یہاں پہ آپ لے کھو گے index اب کیا ہوگا کہ index کے اوپر آپ پاس یہ index والا جو view ہے index والی فائل یہ ران ہوگی اس کو میں save کروں گا اور یہاں پہ آپ کمہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اب یہ ہے no default engine was specified and no extension was provided اچھا یہ ہم اس کو ایک دفع دیکھتے ہیں response render یہاں پہ app.set view اور engine میں بھی spelling مستے کوئی ہو wow egs یہ بس ٹھیک ہے اس کو میں save کرتا ہوں ایک دفع اور ایک دفع دوارے لیوں reload کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہو گیا وہ ہم نے فائل کو save نہیں کیا تھا اس کو نا یہاں پہ ہم نے لگایا تھا egs اس کو ہم نے save نہیں کیا تھا اس وجہ سے کام work نہیں کر رہا تھا اب یہاں بس آ رہا ہے index اس کے اندر میں کوئی بھی call دیکھے اس کو اگر save کر کروں گا تو وہ بس یہاں پہ print out ہوگا اب یہاں بھی ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم html کو code لکھیں گے تو symbol جس طرح سے html کو code لکھتے تھے وہ آپ پس complete یہ آپ پس ایک ورجان آ رہا ہے ایک آپ پس complete html code لکھنے کی صلاحیت دے رہا ہے آپ کو لیکن اس کے اندر آپ جو جاوہس کو code ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے تو میں اس کو یہاں بھی دوں گا index اس کا title index دے دوں گا اور اس کے اندر save کیا اس کو اور یہاں بس کریں گے reload یہ آگیا that's it اب آپ کا view engine بن گیا اگر آپ کو آپ نے اس کو کسی اور url کے اوپر run کرانا وہ بھی آپ کروا سکتے ہو مثال کے دور پر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس index page ہے یہ tab open ہو جب اس کا url بنے show اس کو میں save کروں گا اب اس کے اوپر یہ ہمارے پس run نہیں کرے گی یہ فائل یہ ہمارے پس فائل جو ہے وہ run ہوگی اس طرح سے یہ جو view engine وہ کام کرتا ہے اور ساتھ مارے پاس rotor بھی میر گیا rotor بھی ہو گیا view engine بھی ہو گیا اب اس کے ذریعے ہم اپنے جو code اس کو زیادہ organize کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اور اب اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں save کیونکہ ہم نے اس کو index کو پر بھی چلانا index کو پر ہی چلانا ہے اب اس کے اندر ہم نے نا css کی file جو وہ link کرنی ہے اب یہ جو مارے پس بس یہ form کا code آگیا یہ اس div سے لے اس div تک اس کو یہاں سے میں copy کرتا ہوں یہاں پہ اس کو copy کیا اور یہاں پہ رکھا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے فارم تو لگانا ہی ہے نا اب اس کا فارم کا ہم نے سیمپل فارمیٹر دیکھ لیں نا کوئی مشکل نہیں اس میں جس دو فیلڈ دیتا ہے ایک آپ پاس ہے اس کی یہ index کی جس میں اس کی جو فیلڈ ہے اس کا نام ہے name اور جو سیکنڈ مارے پاس آ رہا ہے وہ email یہ آپ کو جو html کا code ہے یہ آپ کو نیچے میں link بھی دے دوں گا آپ آن سے اس کو download کر سکتی ہو اور ساتھ میں جو css کی فائز ہوں گی ان کا بھی میں کو جو link دے دوں گا اس کو بھی download کر سکتی ہو اب یہاں پہ ایکشن اس کا add ابھی میں اس کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ اس کو جب میں ایکشن پر فارم کرواؤں گا اس میں آپ کو show کرواؤں گا میں تھاڑے اس کا post ہوگا اس کو save کیا اور اب یہاں پر پاس فارم جو ہے وہ وارکہ کرے گا اس کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے یہاں پہ یہاں پہ فارم آ گیا اب اس کو style کرنا style کرنے کے آپ کیا کرتے ہو سیمبل آپ css فائل کے لنک دیتی ہو لیکن یہاں پہ آپ نے اگر css کی فائل کو use کرنا ہے اس کو آپ اس طرح سے لنک نہیں کروگے آپ یہاں پہ ایک folder بنا ہوگے یہاں پہ ہم نے folder بنایا folder کو آپ کوئی بھی نام دے ہوگے میں اس کو نام دوں گا public اور اس کو میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا یہاں پہ public folder بن گیا اب public folder کے اندر میں ایک اور folder بناوں گا اس کو نہ دوں گا میں css کیونکہ اگر ہے اس کے اندر میں نے کوئی css کی فائل انکلوڈ کروانی ہے کوئی javascript کی فائل انکلوڈ کروانی ہے تو وہاں پہ public folder کے اندر لیکن گا اب css اب css کے اندر مجھے ایک اور فائل چاہیے اس کو آپ میں نام دوں گا home.css home.css اور اس کو میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا home.css اب بس آگئے اب میں اگر یہاں پہ کوئی بھی css کو کوڈ لکھوں گا تو وہ ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں لیکن اب میں اس کو یہاں پہ link کس طرح سے کروں گا جاست آپ کرنا ہے یہاں پہ link جس طرح سے آپ normal css فائل کو link کرتے ہو جب بلکہ میں یہاں پہ link لکھوں گا تو یہاں پہ سارا بن جائیں link css تو یہاں پہ آپ اس کا url دوگے یہاں پہ اب public جو فولڈر ہے اس کو آپ نے use کس طرح سے کرنا app.js میں آنا ہے اور app.js میں آپ نے یہاں پہ دکھنا ہے app.use اور express dot static اور اس کے بعد اس فولڈر کا آپ نام دوگے اب فولڈر کا نام پس public ہے تو میں یہاں دوں گا public اب یہ فولڈر ہم as a publicly use کر رہے اب یہ ہمار پس فولڈر اس طرح سے ہے کہ سامنے ہر فائل کے ساتھ یہ public ہے جب بھی آپ نے کسی بھی فائل کو link کرنا ہے تو آپ نے public نہیں لکھنا اس فائل کے بعد جو فولڈر باندھا رہنا اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس فائل کا نام فائل بن رہی ہے home dot home dot css home dot css اس کو میں save کروں گا اور یہاں پہ رہنے کیا اس کو یہاں پہ چک کھا لیتا ہوں تو یہ فائل بھی کچھ طریقے سے کام کر دی یہ اس کی جو یہ مربس css کا code ہے اس کو یہاں سے میں copy کرتا اس کو copy کیا home dot css جہاں پہ لگا دیا اب یہ css کا اور یہ میں آپ کو نیچے description میں دے دوں گا home dot css کا اب یہ میں پاس ایک جو فائل ہے وہ ready ہوگی ایک مربس فارم بارنگ جو ہم نے فارم لگا تھا اس کو اس نے style کر دیا اب gradient کس طرح سے use کار رہے ہیں ایر سٹ رہی اب یہ جو فارم کس طرح سے بناتے ہیں یہ والا اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ٹوٹوریل بنایا ہو آپ کو سکسٹی ڈی سی ایس اس چیلنج والی جو سی ریز اس کے اندر مل جائے گا اگر مجھے یاد رہا ہے تو میں اس کا لنک پہ دے دوں گا تو یہ آپ نے فارم وہ سے لگا لی نیویگیشن بار لگانی ہے تو میں اتنے کوڈ کو یہاں سے کپی کروں گا اس کو میں اس کے اوپر لگا لوں گا اس کے اوپر کو شورٹ کرتے ہیں اور یہ چیز میں جو انہوں نکار رہا اب اس کے جو لوکل ہوسٹ ہے وہ یہ ایڈ کرو گے ہوم ڈور سی ایس ایس آپ کو فائل دے دوں گا نیچے تو یہ آپ کے پاس بھی سیم اس طرح بنا موڈل کا اس کو یہاں پہ نام دوں گے موڈل 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 اور انٹر اب اس کے اندر آپ ایک فائل دوں گے کوئی بھی آپ نام دوں گا کلاب ڈاٹ جی ایس کوئی بھی اپنی مرضی اس نام رکھ سکتے ہو کیونکہ میں نے اس پہلے کلاب کے نام سے بنایا تھا تو میری ذہن میں بھی کلاب تو اس کو ہم یہاں پہ بناوں گا اب یہاں بھی سکیمہ بناتے ہو اس سے کیا ہوتا کہ آپ بنا رہے ہوتے ہو اور اس میں روز اگر آپ نے اس میں آپ کو ساری جو جنجل ہے اس سے آپ نکل آتے ہو سمپل آپ سکیمہ لگاتے ہو اس کے اندر آپ اپنی فیلڈ دیتے ہو اور آپ کا جو پروی تو یہاں پہ سکیمہ آ رہا یہ والا اب یہاں پہ ہم let club schema club schema اور یہاں پہ لکھو گے new schema یہاں میں ڈبل ڈال دیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے schema new schema اور یہاں سب سے پہلے چھوٹی بریکر پھر کرلی بریکر سب سے پہلے اس میں کیا پھر سکتے ہو تو اس کی ٹائپ ہمارے پاس ہوگی سٹرنگ دیٹا جو ہے ان سٹرنگ فارم جو ایڈ کروا رہے ہیں بس سٹرنگ ہو گیا بات میں اس میں ساری چیز لگا سکتے ہو لیکن اب میں چیز کور نہیں کر رہا جس اب میرا جو فوکس زیادہ وو دیٹا کو ان سٹرنے کے اوپر ہے ایمیل ڈاٹ ایمیل اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ ایمیل کی ٹائپ ایمیل کی ٹائپ میں دوں گا سٹرنگ تو یہاں پہ میں سٹرنگ تو یہاں پہ ایمیل کو بھی میں اس سٹرنگ لے رہا ہوں اس میں کوئی ویلیڈیشن وغیرہ نہیں لگا رہا اس طرح سے آپ کا سکیم ریڈی ہو گیا آپ سکیم ریڈی ہو گیا آپ بتا رہا ہوں دو فیلز کے لیے آپ پس جتنے بھی فیلز ہوں گی آپ اس طرح سے آپ جو دیزائن کر سکتے ہو یہاں پہ میں موڈل یوز کروں گا موڈل ایکس پورٹ اور ایکس پورٹ کے بعد آپ یہاں پہ دو گے مونگوز ڈاٹ موڈل اور یہاں پہ آپ سب سے پہلے اس جو آپ کی کلیکشن ہے اس کا آپ یہاں پہ نام دو گے اگر یہاں پہ کوئی بھی نام دو گے تو آٹومیٹکل وہاں پہ کریئیٹ کر دے گا لیکن چونکہ ہم نے آر ایڈی یہاں پہ کریئیٹ کی ہے سٹوڈنٹ کے نام سے اس کو یہاں سے مکاپی کروں گا اور یہاں پہ رکھا دوں گا اگر آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ یوز کروگے نا سٹوڈنٹ بلکہ آپ نے سٹوڈنٹ یوز کر لیں آٹومیٹکل وہاں پہ جب کلیکشن کریئٹ کرے گا تو سٹوڈنٹ کے نام سے کریئٹ کر دے گا آٹومیٹکل وہاں پہ اس ڈال دے گا اگر یہاں پہ آپ اپنے نام سے کرتے ہو آپ کوئی چیز آپ کو یہاں سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب بھی آپ کی فائل رن ہوگی آٹومیٹکل یہ جو کلیکشن ہے جو ٹیبل ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا تو یہاں میں دوں گا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ دوں گا سٹوڈنٹ ہمارے پاس آر ایڈی مجود ہے اگر نہیں بھی مجود تو آٹومیٹکل وہ کریئٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ کلاب اب یہاں بھی ہمار بس آتا ہے ایکچوال میں ہم نے ڈیٹا جو ہے کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جب بھی آپ نے جو سمجھلے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے پوسٹ ریکیسٹ کے ذریعے آپ اپنا جو روٹر ہے اس کے اوپر آگے ایکشن پر فارم ہوگا ایڈ کے اوپر تو آپ پاس یہ جو فارم آ رہا ہے ای 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 جی اس تو یہاں پہ اوپر ایک ایکشن دی دو سلیش ڈال کے ای 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 پوسٹ یہ والا پوسٹ اور اس کے بعد اس کو ہم یہ میں سیو کر دو ہوم ڈوٹ آ رہا وہ باندھ رہا آ ای کے اندر آ ای ای آپ پاس ایک ای 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 ایکشن پر فارم ہو گیا اب یہاں پہ سیکنڈ اس میں جو پرامیٹر دیتے ہو آپ دیتے تو فنکشن تو یہاں میں یوز کروں گا ای ای ری وی ای ای اس اور یہاں پہ ای 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 آپ جو باڈی پارسر اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے لئے آپ ایک دفعہ گوگل پہ آجاؤ یہاں پہ میں آپ دکھتا ہوں باڈی پارسر آپ یوز کسی سے کرتے ہو باڈی پارسر این پی ای پی باڈی پارسر کی جو دو لائنیں ہیں وہ آپ نے لازمی آئی کرنی ہوتی ہیں تو یہ میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کیونکہ اس کی جو دو لائنیں ہوتی ہیں وہ آپ نے آل مست ہر فائل میں یوز کرنی ہوتی ہیں یہ نیچے آجاؤ بلکہ یہاں پہ آئی جائیں گی یہ والی دو لائنیں یہ والی اس کو آپ یہاں سے کپی کرو اور اس کے اندر آپ نے اس کو یوز کار لینا ہے جہاں آپ پس یہ پبلک پبلک کے بعد آپ یہاں پہ کومنٹ لگا دو باڈی پرسر پرسر اور اس کے بعد اس کو یوز کار لو آپ کے اپ دو یوز باڈی پرسر انڈر سکور ہے یہ ایکسٹینڈ فالس اور جس آپ نے دو لائن آپ نے کوپی کر یہاں بھی لگا دی نہیں ہے پھر اس کو من کر دیا سیو یہ ہو باڈی ڈاٹ نیم اب یہاں پہ آپ نے کون سا نیم یوز کر نا ہے جو آپ نیم یہ آپ پس انپوٹ فیلڈ جو سمجھ نیم ہے نیم اس کا نیم جو ایم ایم ہے تو اب یہاں پہ نیم اب یہاں سے کیا ہوگا ریکویس ڈاٹ باڈی نیم اب ہے اس سے ہم ریکویسٹ کر ریکویسٹ باڈی ڈاٹ نیم جو بھی اس کے اندر نیم فیلڈ ہے فارم کی اس کے اوپر جو بھی ڈیٹا آرہا ہے وہ ہمارا ڈیٹا سٹور کروا دو نیم والی کونسٹنٹ کے اندر آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ جائی ہوگی تو ہم اپنے جو پیج اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس میں سے آپ کے پاس ایک نیم فیلڈ کی انپٹ موجود ہے جب بھی ساب میٹ کے اوپر کلک کو تو اس نیم کے اندر جو بھی ڈیٹا موجود ہے وہ آپ اس ویریبل کے اندر نیم کے اندر سٹور کروا دو میک شور اور سیم ہر پاس جہاں پہ جو روٹر ہے وہ بھی موجود ہے روٹر پوسٹ ایڈ تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بوڈی سے نیم دو اور اس کو ہی کافی پس کریں گے سیکنڈ ہر پاس ایمیل تو یہاں میں ویریبل دوں گا ایمیل ریکویسٹ بوڈی بوڈی ہم وہاں سے آ رہے ہیں اور یہ لاست وار آپ پاس بٹن ہے اس کی ٹائپ آپ کی سب میٹ ہونی چاہیے یہ بھی آپ ایک دفعہ خیال سے دیکھ لینا ہے اب ہوم روٹ جی ایس یہاں پہ آ گیا اب سب سے پہلے اس کو ہم یہاں پہ کنسول لوگ ہے جو کنسول ہے سیو سیو کر کے ایک دفعہ اس پیج کم کریں گے ریلوڈ تو یہ مربع یہاں پہ آ رہا ہے ایٹی ایٹی کے اوپر اس کو ریلوڈ کرتے ہیں یہاں میں لکھتا ہوں نیم اس کا میں باب بر ایمیل اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا ایک دفعہ پیسٹ کر کے میں اس کو کروں گا سیو یہ پس ریلوڈ ہونے ریلوڈ ہونے لگ جائے اس کا مطلب آپ نے سمجھ لینا کہ آپ پس کوڈ سی ورگ کر رہے اب دیکھ آپ میں کم اس کو ایک دفعہ ختم کر دیتا ہوں ختم کیا اب یہ کنسول ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہمارے پاس کلاب والا روٹر ہے کلاب والا ہم نے موڈیول بنایا تھا اس کو آپ نے یہاں پر ریکوائر کرنا ہے تو یہاں پہ میں پانسٹل لکھوں گا اور اس کو آپ نام دو گئے کلاب یہاں پہ آپ نام چین بھی کر سکتے ہو لیکن میں وہی نیم سے اس کو کال کروں گا یہاں پہ میں ریکوائر یوز کروں گا ریکوائر اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں ایڈ کروں گا تو موڈل اور اس کے بعد ہمارے پاس کلاب ہم نے اس کے اندر سٹور کروا دیا اب اس کلاب کے اندر ہمارے پاس یہ نیم اور ایمیل موجود ہے جس کے ذریعے جو ہمارے پاس ڈیٹا یہ اس جو ہمارے پاس کلیکشن اس کے اندر انسائٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اب کلاب کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اس کے نیچے آیا اب یہاں پہ کنسول کے بعد میں یہاں پہ یوز کروں گا کلاب یہاں پہ میں اپنی طرف سے ایک ویریبل لگاتا ہوں یہاں پہ اس کو میں ایک ویریبل کے اندر سٹور کرواتا ہوں कونسٹینٹ اور کلاب اس کا یہاں میں سی جو ہے وہ سمال دکھ رہا ہوں یہ کیونکہ یہ جو جاہوست کے پر یہ سانسٹیو ہے اگر آپ ایک ویریبل کا نام دے دیے دیتے ہو بابر بی کائپٹل اور ایک نام دے دیتے ہو بابر بی سمال تو وہ دوسریٹ ویریبلز ہوتی ہیں تو یہ آپ کا کیس پر ساوی ہے تو نیو یادہ میں کلاب اس کا سی في لیوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ نیوڈ اور کلاب اس کا کپیٹل یہاں پہ اس کی ہمارے پاس چھوٹی بریکٹس پرنسز اس کے بعد کرلی بریکٹ تو اس کا فسٹ ڈیٹا میں دے رہا ہوں نیم سیکنڈ اس کا میں دے رہا ہوں ایمیل یہاں پہ اب یہ جو نیم والا ڈیٹا ہے یہ آپ کا میچ کر رہا ہے اس نیم کے ساتھ اور یہ جو آپ پاس ایمیل والا ڈیٹا ہے یہ میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ ڈیٹا آ کہاں سے رہا ہے آپ کا یہاں ریویسٹ بوڈی کس سے رہا ہے آئی ہو آپ کو یہاں پہ اس کی سمجھ آ رہی ہوگی یہاں پہ اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ یہ آپ پاس کلاب ہے یہ والی ویریبال اس کے اندرہ آپ ڈیٹا کو سیو کرتے ہو یہاں پہ آپ کلاب ڈاٹ سیو جس آپ نے اتنا لکھنا ہے آپ کا کام جو ہے وہ ریڈی ہو جانا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ اس کو سب سے پہلے آپ دو گے ایرر یہاں پہ ایرر اگر ہمارے پاس ایرر آتا ہے دین ہ میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ایف یا ڈیٹلی اس کے اندر لکھنے تاب بھی کوئی مسئلہ ہے ایف ایرر اور تاب ہمارے پاس کیا ہو کہ یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے کنسول ڈالوگ کے اندر کنسول ڈالوگ ایرر ایز لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں ریڈریکٹ کر دو ایلس آہ ریسپونس یہ ہم یہاں پہ ریسپونس یوز کار رہیں گے والا ریسپونس ڈاٹ ریڈریکٹ ریڈریکٹ ہمیں کار دو انڈیکس پیج کے اوپر that's it اب اس کو میں یہاں پہ کروں گا save اور یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو اب میں اس کو یہاں پہ data کو again start کرتا ہوں اس کو یہاں پہ ایک دفعہ reload کرتے ہیں reload کرنے کے بعد اس کے اندر name باب بار ایمیلس کے اندر میں کو بھی ٹیکس لکھ کے save کروں گا یہاں پہ یہاں پہ page reload ہو گیا اور یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس یہ table موجود ہے اس کو میں کرتا ہوں یہاں پہ reload تو یہ students کے اندر آپ پاس data جو ہے وہ آ گیا یہاں کو باب بار f جو آپ نے وہاں پہ نام دیا تھا اب میں آپ کو ایک اور کر کے لیخاتا ہوں بابر کے بھی جائے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں answer اور یہاں پہ لکھتا ہوں answer at the rate gmail.com اور اس کو کرتا ہوں یہاں پہ save save کیا اور یہاں پہ اس کو کروں گا reload تو یہاں پہ آپ پاس data موجود ہو گیا اب کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے data کو insert بھی کر لیا اور یہاں پہ ہم نے form بھی بنا لیا ags کے ذریعہ ہم نے اس کا view engine بھی بنا لیا اب یہ ویڈیو تو کافی یہاں تک لمبی ہوگی لیکن آپ کے کافی نوڈیس کے حوالے سے میں نے cover آپ کر لیا ہے کیونکہ آپ کا depression جو بہت زیادہ important چیز ہے تو اب یہاں تک آپ ایک دفعہ data کو insert کرو اب اس کے بعد ہم جو data ہے اس کو ہم find کرتے ہیں تو اب ایک دفعہ اس code کو اپنے لازمی دیکھ لینا میں اس کو آپ یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ آپ کا جو students ہے یہ آپ کا یہاں پہ اگر آپ اس کا نام change کر دوگے مثال کے طور پر یہاں میں student کے بھی یہاں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں teacher just for example اس کا میں teacher لکھ دیتا ہوں save کرتا ہوں automatically یہ teacher والا table بنا لے گا اور ساتھ اس میں s add کر دے گا یہاں میں df اور کوئی بھی لکھ کے save کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک دفعہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ reload کیا تو یہ اس نے teachers بنا لے خود ہی سے اس کو انٹر کروں گا یہ اس نے data بھی اس نے add کروا لیا جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس لیے آپ یہاں پہ کوئی بھی نام دوں گے چاہے آپ نے یہاں پہ create کیا ہے کہ نہیں create کیا automatically اس کو یہ create کر دے گا تو میں اس کو student ہی رہے دیتا ہوں جو کہ ہم کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ اور یہ جو teacher ہے اس کو میں کر دیتا ہوں delete یہاں سے delete اور teachers کا نام ہم نے کیا copy ہاں جی مجھے teacher اس کو delete ہی کرنا ہے یہاں پہ اور drop action اب یہاں پہ student details اب جو بھی ہمارے پاس data ہوگا وہ students والے folder کے اندر آئے گا جب بھی ہم data کو find کریں گے تو وہ بھی ہم یہی سے find کرے گے تو اب یاد ہے کہ اب اس کو complete کرو اب باقی جو ہم data کو find کرنا ہے وہ ہم next part میں دیکھتے ہیں تو خیرے جو ہم وب آپ pe بھی کام کرے ہوں are